چیرمنٹ پی ٹی آئی سے جیل میں بہت ساری ملاقات تھے اور اس کے نتائج عدی امین گھنپور کا بڑا اعلان اور سوشل میڈیا ایپس ایکس یعنی ٹویٹر فیس بک اور انسٹاکرام بند اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آل میں اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوگے ربطالہ کی پناہ میں آفیت سے ہوگی ناظرین اکرام لندن میں ملاقاتیں ہوا کرتی تھی نون لیگ کی سترہ ماہ میں جتنے اجلاس ہوئے لندن میں ہوئے ڈائریکشن آئیں لندن سے آئیں کیوں اس لیے کہ جناب محمد واشی صاحب ان کے تاہیات جو ہیں وہ بانی ہیں نون لیگ کے اور روح رواہ ہیں اب ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جیل میں جال پڑا ہے جی چونکہ پٹی آئی جو ہے اس کے عراقین اسمبلی ہوں صبح اسمبلیوں کے ہوں یا نیشنل اسمبلی میں وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر وہ خدایات لینے اب جاتے ہیں جیل میں علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کے ساتھ دیگر کس کس کی آج ملاقات ہوئی ہے اس میں بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ اس کی وجوہات کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے ان تک دکھنے کے بعد اپنی اقیمتی عراسے ضرور آگاہ کیجئے گا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے علی امین گنڈاپور گورنر ساری وزیدیالہ خیبر پختونخوا جن کے پیچھے پولیس کی متعدد ٹیمیں لگی ہوئی ہوتی تھیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے گرفتار کیا جاتا پھر زبانتوں پہ باہر آتے پھر ان کے گھروں پر ریٹ کیا جاتا گویا علی امین گنڈاپور کے پیچھے فورسز پڑھی ہوئی تھیں پولیس جو ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے پہنچ کے وہ ریلیف لے لیتے باہر نکلتے پھر گرفتار ہو جاتے آج ان آنکھوں نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ علی امین گنڈاپور برپور اسی پولیس کے پروٹوکول میں برپور قسم کے پروٹوکول میں اڈیالہ جیل میں پہنچتے ہیں جناب اپنے قائد عمران خان سے ملاقات کے لیے اس کے علاوہ نیم حیدر پنجوتا صاحب شیل حفظت مروت صاحب اور دھیر سارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ آج جیل میں آج جو خان صاحب نے اجلاس پلایا تھا اس میں پہنچے ہوئے تھے اور اس میں بڑے بڑے فیصلیت کیے گئے خان صاحب نے جو اہم ترین حدایات دیں ان میں سب سے بڑی حدایت یہ تھی کہ اعتبار کو برپور قسم کا احتجاج کیا جائے کیوں احتجاج کیا جائے پسلی ویڈیو میں بتا جگا علی امیر گنڈاپور جو ہیں آج انہیں کسی نے نہیں روکا عمران خان جو ہیں اس وقت برپور سیاست کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کر اب وہ وکلا جنہیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا وہی علی امیر گنڈاپور جنہیں جیل میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا آج وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ جیل میں گئے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں جی ناظرین اکرام کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے وقت کا پیہ گھومتا ہے کبھی کوئی نیچے آ جاتا ہے کبھی اوپر جیسا کہ جناب حمن واشیر صاحب شہباز شیر صاحب زیر عطاب تھے ان کی جو تقریروں پر پابندی تھی ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا تھا آج وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھے ہوئے دھڑا دھڑ ہر چیز ان کا دکھایا جاتا ہے مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ عوامی میڈٹ حاصل کرنے کے باوجود نیشنل میڈیا پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا وہ پی ٹی وی جس کی فیس یہ عوام دیتی ہے اور زبردستی دیتی ہے لی جاتی ہے ان سے کہ وہ عوام کا چینل ہے نیشنل چینل ہے اور اس میں عوام کے جو لیڈران ہیں وہ چاہے اسمبلی میں بولے یا چاہے باہر بولے ان کو دکھایا نہیں جاتا یہ ہے ہمارے ملک کا نظام جس کی وجہ سے سارا کچھ یہ نظام درم برم ہوا ہے لوگ احتجاج کے لیے سٹکوں پر موجود ہیں علی امین گنڈاپور اپنے جو ہے صوبے میں وہ احتجاج کی قیادت خود کریں گے جو وزیراعلا کے پی کے ہیں ان کے لیے مسائل بننے جا رہے ہیں جی سنا جی جا رہا ہے کہ ان کی ان ایکٹیوٹیز کے وجہ سے ان کو اس تناظر میں لیا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت ختم کی جائے اور وہاں پر گنر راج لگایا جائے گویا یہ ایک اور بڑی گلتی ہوگی جیسا کہ ابھی تک اس ملک میں جو استراب ہے یہ مسترب قیفیت جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک غلط فیصلے کیے گئے انتقام کی آگ جو ہے وہ ابھی لگتا یوں ہے کہ تھنڈے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی جیسا کہ اس وقت ایٹیچوٹ شو کیے جا رہے ہیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے اور ظلم و ستم کا بزار جو ہے وہ بھی گرم ہے تو اس لیے جو ہے وہ آگے آگے حالات جو ہیں وہ اور زیادہ کسیدہ ہوں گے دوسری طرف ناظرین اکرام اس وقت جو ہے وہ ٹویٹر کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک بند ہے اس کو آپ لوگ ان کرتے ہیں تو لوگ ان نہ تو انسٹاگرام ہوتا ہے نہ ہی فیس بک ہوتی ہے ٹویٹر آرڈی بند ہے ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے جی اس میں جو ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے پی ٹی اے نے اپنا جواب داخل کرایا ہے وہ یہ کھروایا ہے کہ جناب سکونٹی خدشات کی پیشے نظر جو ہے وہ ٹویٹر بند کیا گیا ہے مگر ٹویٹر بند کیے ہوئے چلو الیکشن والے دن تو سارا کچھ بند تھا وہ جو کچھ کرنا تھا الیکشن میں اس دن کر لیا اب تو کھول دینا چاہیے تھے ٹویٹر ٹویٹر ابھی تک بھی اسی طرح سے نہیں وہ برپور طریقے سے کھولا گیا مگر آج فیس بک اور انسٹا گرام جو ہے وہ بند ہے ابھی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو میٹا ایپس کمپنی ہے اس کی طرف سے یہ بند کر دیا گیا ہے اور یہ ابھی وجوہات سامنے نہیں آئی کیوں بند کیا گیا ہے اور اس کو کب کھولا جائے گا اس کے اس کی بھی کوئی ابھی تک ہمارے سامنے وجوہات نہیں آئیں برحال لوگ پریشان ہیں جی یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں باقی ممالک میں بھی جو ہے یہ پرابلم چل رہا ہے مگر ٹویٹر جو ہے وہ ہمارے ملک میں پہلے سے چل رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے اس کی طرف سے بند کیا گیا تھا اپنے ادارے کی طرف سے اس کے علاوہ جو ابھی جو نیلے اعلانات ہو رہے ہیں جی اسے سلسلے میں مولانا فضل رحمان صاحب جو ہے وہ بھی احتجاج کے لیے آسنینے چڑھا چکے ہیں اور وہ بھی احتجاج کی کال جو ہے وہ تو عمران خان کی ہے مگر اس میں باقی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے ایک یقیناً بہت بڑا احتجاج ہوگا لیکشن کمیشن جو ہے وہ نشستے جو ہے وہ ان سے چھینی ہیں اور اس جو ذاتی کی گئی ہے اس کے خلاف اس وقت یہ بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں اجازت چاہوں گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے جڑے رہیے کیونکہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں یہ مزید اجتراب لانے جا رہے ہیں پاکستان جو دابات پاکستان جو دابات پاکستان جو دابات